اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب ولل مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسحانات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولي ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الكفر بالایمان فقد ظل سواء السبیل ود کثیر من اہل الكتاب لن یردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واسفعو حتی یاتی اللہ بی امره ان اللہ علا کل شئی قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاہ وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن یدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم قل هاتو برہانكم ان كنتم صادقین بلا من اسلم وجہه للہ وہو محسن فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدْ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگے مسلمانوں کو یہود کی بعض ان شرارتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جو وہ اس غرض سے کر رہے تھے کہ بنی اسماعیل کو عمومن اور مسلمانوں کو خصوصا قرآن اور پیغمبر سے روکیں اور ان کو قرآن اور پیغمبر پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم رکھیں اس زمن میں یہود کے بعض ایسے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب بھی دیئے ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں وہ شب و شبہہ پیدا کرنے کے لئے کر رہے تھے اور وہ ہدایات بھی دی ہیں جن پر عمل کر کے مسلمان ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ یہ رائینا مرعات سے امرکہ سیغہ ہے اور انظرنا نظرن سے امرکہ سیغہ ہے مرعات کے معنی ہوتے ہیں رعایت کرنا لحاظ کرنا اور نظرن یہاں محلت دینے انتظار کرنے اور توقف کرنے کے معنی میں یہاں خطاب کے لئے اصل میں ان لوگوں سے یہاں خطاب کیا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اب اس سلسلے میں ہمارے مفسرین کی دو رائے ہیں ایک رائیت تو یہ ہے کہ یہ یہود تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی مجلس میں یہود رہتے ہوئے اس غرض سے شامل ہوتے تھے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ اگرچہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں تو آج نہیں کل حق جب دن کے دل میں اترے گا تو وہ بات مان لیں گے تو اس لئے مسلمان نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں باریاب ہونے کا موقع ان کو ملتا تھا یہ تھے اصلاً یہودی اور یہودیت پر قائم رہتے ہوئے وہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے مولانا اسلحی صاحب کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ منافقین پر تبصرہ ہو رہا ہے جن کی بڑی اکثریت یہود سے تعلق رکھتی تھی اور جو شرارتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں یہ اونی منافقین کی شرارتیں ہیں جو یہود سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ بھی باقادہ انہوں نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا تھا بلکہ یہ مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑ کر آگئے تھے بات منافقین سے چل رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ عام مفسرین کی رائے زیادہ قوی ہے کیونکہ پہلے ہی گفتگو جو شروع ہو رہی ہے وہ یا ایوہ الذین آمنو سے ہے اور میں بار بار اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب قرآن یا ایوہ الذین آمنو کہتا ہے تو اس کا خطاب ہوتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں چنانچہ خالص مومنین کے لیے بھی یا ایوہ الذین آمنو ہے منافقین کے لیے بھی ہے مستضعفین ایمان کے لیے بھی ہے لیکن یہود کو یا ایوہ الذین آمنو سے خطاب کیا ہو مجھے اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی تو اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے منافقین سے البتہ یہ منافقین کا وہ ٹولہ ہے جو یہود سے تعلق رکھتا تھا اندر سے تو یہ یہودی ہی تھے لیکن اسلام قبول کر کے انہوں نے چولہ اسلام کا پہن لیا تھا ہوتا یہ تھا کہ یہ منافقین جو گروہ یہود سے تعلق رکھتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب جاتے تھے تو اپنی مختلف حرکتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خاص طور سے ان صحابہ کرام کو جو زیادہ زکی الحص تھے ان کو عذیت پہنچاتے تھے چوٹ پہنچاتے تھے لیکن عذیت پہنچانے کے لئے اسلوب وہ اختیار کرتے تھے کہ گرفت میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے چلے جا رہے ہیں درمیان میں ٹپک پڑتے ہیں اور کہتے رائینا ذرا ہماری بھی رعایت کیجئے ہم بہت بعد میں اسلام لائے ہیں بہت ساری حقیقتوں سے ہم واقف نہیں ہیں تھوڑا ٹھہر کے چلئے موقع دیجئے ہمیں کچھ پوچھنے کا سوال کرنے کا اور آپ اس کی وضاحت فرمائیے کوئی حرج نہیں اس طرح کہنے میں کیا مذاقع ہے لیکن یہ تاثر تو یہ دیتے تھے کہ ہم اصل میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کے اپنے افراد تھے ان کو تمسخر کا موقع فراہم کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زکی الحص تیز صحابہ کرام کو بھی وہ عذیت میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے اس کے لئے انداز اختیار کرتے تھے کہ راعینہ کو ذرا سا دبا دیتے تھے یا رسول اللہ راعینہ بظاہر تو یہ وہی بات کیا اللہ کرسل ہماری رعایت کیجئے مگر جب راعینہ کہہ دیا تو بات دوسری ہوگی اے اللہ کے رسول ہمارے چرواہے تو اب اس طرح کہنے سے جہاں اللہ کے رسول کو عذیت ہوتی تھی صحابہ کو عذیت ہوتی تھی وہی منافقین ہستے اور مسکراتے تھے خوب لگائی چوٹ ایک مقرر یا گفتگو کرنے والا اگر دورانِ گفتگو حاضرین کی کسی بات سے یا اس کی کسی عدہ سے یا اس کی کسی رویے سے عذیت میں مبتلا ہو جائے تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو گفتگو کا ٹون بھی تبدیل ہو جاتا ہے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے تو من جملہ اور مقاصد کے یہ مقصد بھی تھا کہ جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں ڈسٹرب ہو کر وہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا یہ نہیں کہا کہ ان منافقین کو اپنی مجلسوں میں مت آنے دو اللہ اکرسل سے یہ نہیں کہا اور نہ ان سے کہا کہ ذرا زبان سمالو اپنی ایسا نہیں ہے کہ تم کو رائنہ کہنا نہیں آتا خوب آتا ہے لیکن بدماشی کرتے ہو یہ نہیں کہا کیونکہ ایسا کہنے سے پھر گفتگو اور مناظرے اور مباحثے کہ گرم بازاری ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ خامخہ مجادلہ کی قیفیت پیدا ہو اس لئے حکم دیا کہ اب رائی نہ کہو ہی نہیں کیا کہو انظرنا انظرنا کے معنی بھی انتظار کرنا توقف کرنا رکھنا رکنا مطلب اگر مقصد تمہارا یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول سے کچھ پوچھنا اور سمجھنا چاہتے ہو بعد میں اسلام لانے کی وجہ سے جو حقیقتیں ابھی تک تم تک نہیں پہنچی ہیں ان حقیقتوں تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لئے رائی نہ کے وجہے انظرنا بھی ہے انظر نہ کہو اب رائی نہ مت کہو تو الفاظ بدلو اب اب انظرنا کو کیسے دبائیں گے کیسے اٹھائیں گے کہ تمسکر کا پہلو نکلائے نہیں ہو سکتا تھا اور ہاں اسمعو سنو بھی تو سنتے تو ہو نہیں آپ اس میں باتیں کرتے رہتے ہو خسر خسر کرتے رہتے ہو اور اس کے بعد بات میں کہتے ہو جی مولانا ذرا یہ بتائیے تو پہلے یکسو ہو جاؤ حاضر ہو جاؤ باتیں سنو بہت دھیان سے سننے کی بات نہیں ہو رئی اسمعو سنو تو سہی اس کے بعد نہ بات سمجھ میں آئے تو ایک بات ہے لیکن سنتے بھی نہیں اور کہتے ہو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو اس لئے درخواست کرتے ہو کہ تھوڑی سی ہماری ریایت کیجئے فرمایا جو لوگ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں کہ وہ نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں عذیت دینا چاہتے ہیں ذہنی ٹینشن میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے مخالفین کو تمسخر کا موقع فرام کرنا چاہتے ہیں فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ چھپا ہوا ہے فِي الواقع وہ کافر ہیں مومن نہیں ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو مگر تمہارا یہ دعویٰ ایمان جھوٹا ہے مومن نہیں ہو کافروں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے بات تو یہ صاف ہو گئی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا کہ اب اس ہدایت کے آ جانے کے بعد الفاظ استعمال کرنے کے لئے دوسرے دے دیے جانے کے بعد بھی اگر یہ پھر رائع نہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت ربانی کو تسلیم کرنے والے اسامی نہیں ہیں یہ تو کہا ہی نہیں کی ٹوکو مت سوال مت کرو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نہیں کہا کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت سارے مومنین صادقین بھی بہت سارے پہلو جو سمجھنا چاہیں گے وہ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ پابندی ہو جائے گی سوال کرنے پر کلاس میں یا مجموع میں خطابات میں عوام کو یا طلبہ کو موقع فراہم ہونا ہی چاہیے سوال کرنے کا سوالوں پر پابندی لگا دی تو سمجھئے کہ پیغام نہیں پہنچایا بلکہ اپنا یہ صرف چھدہ اتارا ہے اپنا ایک بوجھ اتارا ہے تو اب اگر سوال کا موقع نہ دیا جاتا تو صحابہ اکرام کو مخلصین کو بھی موقع نہ ملتا ہے اس لئے وہ موقع تو باقی رکھا گیا لیکن اب الفاظ تبدیل کر دینے سے یہ کلیر ہو گیا کہ جو لوگ واقعی کچھ سمجھنا چاہتے رہے ہوگے اور وہ مومن ہوں گے تو اب وہ رائنہ کے بجائے انظرنا کہیں گے لیکن جن کے دلوں میں خبص ہے وہ انظرنا کے ذنیے سے اپنا خبص چونکہ باہر نہیں لا پائیں گے اس لئے وہ رائنہ پھر دھو رائیں گے تو پھر کلیر ہو جائے گا کہ کون ہیں جو مومن ہیں اور کون ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کا صرف چولہ پہنا ہے بس اب آگے ہی جو فرمایا کہ بلکہ ابھی اس سے پہلے ہی ذرا سے یہاں رکھئے اصل میں یہ جو میں نے ابھی ارز کیا نا کہ یہ منافقین کا ایک بہت بڑا طبقہ یہود سے تعلق رکھتا تھا اور اس قسم کے سوالات جو کرتے تھے یا اس قسم کی جو آدھاکاری کرتے تھے وہ وہی تھے جن کا تعلق یہودیوں سے تھا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ باقادہ سورہ نسا میں ایک آیت ہے جو اس کی سراحت کرتی ہے آیت نمبر چھیالیس کھول لیجئے پھٹ سے سورہ نسا کی آیت نمبر چھیالیس آیت مل گئی من الذین هادو يحرفون الكلمة عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمعن وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وعطعنا واسمع وانظرنا لکانا خیرا لہم واقوم ولیکن لعنہم اللہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں جس سے روکا گیا ہے وہ بیماری جن لوگوں میں تھی وہ یہود تھے بس یہ ہے کہ لبادہ انہوں نے اسلام کا ورکا تھا مگر وہ اندر سے تھے یہودی آدمی بکری کا بھیڑیا اگر بکری کی کھال پہن لے تو وہ باہر سے تو بکری نظر آئے گا لیکن اندر سے تو بھیڑیا ہی ہوگا نا یہی حال ان کا بھی تھا اچھا اب یہ جو حرکتیں کرتے تھے ان حرکتوں سے صرف انہی کو نہیں یہودی کو نہیں بلکہ جب اس کی ریپورٹ پہنچتی تھے مشرقین کے پاس کہ مجلسوں میں آج کچھ لوگوں نے اسلام لانے کے باوجود یہ رنگ اختیار کیا اور رسول کو عذیت پہنچائی تو وہ بھی خوش ہوتے تھے گویا دونوں کا جو گھٹ جوڑ تھا اسلام اور مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کبھی کوئی ایسی حرکت سامنے آتی تھی جس سے اللہ کے رسول کو یا صحابہ اکرام کو یا اسلام کو نقصان پہنچنے یا جھٹکہ لگنے کا امکان پیدا ہوتا تھا تو ان سب کو خوشی اور مسررت ہوتی تھی اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ اصلاً یہ لوگ اندر سے کافر تھے صرف اوپر اوپر سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کیا تھا اب آگے جو ہے وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّرَ عَلَكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب میں سے بھی اور مشرقین میں سے بھی وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو یہاں کا تو ہے نہیں کم ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہا نہیں ہے بلکہ تمام مومنین سے ہے تمام مسلمانوں سے ہے اب یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں سنو اس میں دیکھئے دونوں پیغام موجود ہے اس آیت میں ایک پیغام تو یہ موجود ہے منافقین کے لئے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے مومنوں میں سے نہیں ہو سکتے وہ یا تو یہودیوں میں سے ہوں گے یا مشرقین میں سے ہوں گے کیونکہ یہودیوں اور مشرقین کی خواہش یہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے نہ پائے تو ایک میسیج تو دے دیا ان کو دوسرا میسیج مومنین کے لئے یہ ہے کہ اے مسلمانوں ایسے لوگوں سے اگر تم کو عذیت پہنچتی ہے تو اس سے بہت زیادہ متاثر اور بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم کو کوئی خیر نہ ملنے پائے اور جب دیکھ رہے ہیں کہ خیر کی بارش ہو رہی ہے تو ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے اپنی اس تکلیف کا اظہار یہ اپنی اداوں سے اپنے الفاظ اور جملوں سے کر رہے ہیں یہ کوئی حیرتناک بات نہیں ہے معاندین اور حاسدین کا ہمیشہ سے رویہ یہی رہا ہے اور آج بھی یہی ہے اور ایسے لوگوں کا رویہ کل بھی یہی رہے گا اس لئے اس رویہ سے بہت زیادہ بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو گویا اس حصے میں اگرچہ ایک پیغام ہے جھوٹے مدعیانے اسلام کے لئے بھی لیکن اصلی پیغام ہے سچے مومنین کے لئے کہ ان کے رویہ سے بدل مت ہو ایسے لوگوں سے توقع سیکھی کی جاتی ہے البتہ واللہ یختص برحمتہی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اس میں بھی اگرچہ رخ دونوں کی جانب ہے لیکن اصلاً اس کا مخاطب بنایا گیا ہے انہی منافقین کو جو یہ حسد رکھتے تھے کہ یہ پیغام بن اسماعیل میں کیوں آیا جو یہ حسد رکھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں یہ غریب لوگ اور این چنی آ چنی اور بلال اور امار اور یہ آسر اس طرح کے لوگ بھی بارگاہ نبوی میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم سے ان کا درجہ کم نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ میسج بھی دے دیا ہے کہ سنو اللہ اپنی رحمت کے لئے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کس علاقے کے ہیں کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں رنگ اور نسل کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو ان معمولی قسم کے لوگوں کو اپنے اس کام کے لئے مخصوص کرنے کی ضرورتی کیا ہے بڑے لوگوں کو مخصوص کیا ہوتا تو بات آگے بڑھتی بات پھر اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کی آگئی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جن کے اندر طلبِ صادق ہو ذوق ہو شوق ہو جذبہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی طرف لپکتا ہے جو آنا نہیں چاہتے ان کو جبرن لانا نہیں چاہتا نہ صرف یہ کہ جبرن لانا نہیں چاہتا بلکہ اپنے نبی کو سخت ہدایت بھی دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے بہت زیادہ مت پڑھو ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تمہاری کوئی ایک مجبوری ہیں یہ مناسب نہیں ہے چنانچہ آپ دیکھیں سورہ عباس میں فرمایا شروع ہی میں عباسا وتولا ان جاءہو العاما وما یدریکا لعلہو یزکا او یزکر فتنفعہو الذکرہ اما من استغنا فانتا لهو تصدا وما علیکا اللہ یزکا واما من جاءکا يسعا وہو یخشا فانتا عنہو تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ یہ پیغام دیا کہ جن کے اندر طلب صادق ہو ان پر پوری توجہ مفضول کرو اور جن کو توہش ہو ان کو جانے دو جب ان کے اندر انس پیدا ہو جائے گا آئیں گے انس پیدا نہیں ہوتا تو جائیں جنگل میں گھومیں جانوروں کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تو جب اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تو جو لوگ بھی فضل کا مستحق اپنے آپ کو بنائیں گے سب کو اللہ تعالیٰ صاحب فضل کر دے گا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ہاں فضل کی کمی ہے فضل کی کمی تو ہے نہیں جتنے لوگ چاہیں جتنے لوگ چاہیں وہ سب عرباب فضل بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کمی تو ہے نہیں ہمارا معاملہ تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس پچاسے کنٹل ہے اب اس میں کس کو کس کو باٹے بڑی کشاہدگی کے ساتھ باٹے گے تب بھی پورے علاقے کو نہیں دے سکتے تو اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے دو کچھ لوگوں کو بلا کے دو باقی لوگوں کو چھوڑ دو ایسا تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی تو ہے نہیں اگر سارے انسان اپنے آپ کو فضل کا مستحق بنا لیں تو سب پر اللہ کا فضل نازل ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں اب آگے ہے ما ننسخ من آیت اون انسہا نات بخیر منہا اون مثلہا علم تعلم ان اللہ علا کل شئی ان قدیر ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے اون انسہا یا ہم اسے فراموش نہیں کراتے نات بخیر منہا اون مثلہا نہیں بلکہ یوں کہیے کہ جو آیت بھی ہم انسوخ کرتے ہیں یا جس آیت کو بھی ہم فراموش کراتے ہیں مامن آیت اونسل میں ہے تو ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں آیت کے سلسلے میں عام طور سے ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے اس بات کا سراغ ملتا ہے کہ احادیث بھی قرآن کی ناصخ ہو سکتی ہیں پہلے تو اچھی طرح یہ سمجھ لیے کہ نصخ کیا ہے اور انسا کیا ہے نصخ کے اصل معنی ہوتے ہیں مٹانے اور ہٹانے کے قرآن مجید ہی میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا النَّبِيِ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا عَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُبْ مَا يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِي مُنْحَكِبُ اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے شیطان جب ادھو نے کوئی کام کرنا چاہا تو شیطان نے ان کے کاموں اور ان کی عارضوں میں اڑنگا ڈالنے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ نبی اور رسول ہیں جس میشن پر معمور ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے اور ان کی بھی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہے شیطانوں کی بھی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لئے شیطان جو کچھ القا کرتے ہیں یا جو روڑے اٹکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کے راستے سے اس روڑے کو ہٹا دیتا ہے یہ ہے نسخن اور نبی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محکم کر دیتا ہے اس کے لئے امکانات اور مواقع پیدا کر دیتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے اور ان کی نیت کیا ہے کیونکہ وہ علم ہیں اور حکمت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ شر پسند اناثر کو ایک خاص موقع ایک خاص وقت تک موقع دیا جائے اور اس کے بعد ان کی نکل کھیچ لی جائے ورنہ اگر ان کو مکمل ہمیشہ کے لئے یہ اجازت ملی رہے کہ جو چاہیں سو کریں تو پھر حق کبھی غالب نہیں ہو سکتا تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے دوسری بات یہ ہے کہ انسا کے معنی ہوتے ہیں بھلا دینا فراموش کرا دینا اب یہاں بعض مفسرین کی رائے جن میں مولانا اسلاحی صاحب سر فہرست ہیں سر فہرست میں نے اس لئے کہا کہ ان کے یہاں یہ تصور بہت واضح طور سے موجود ہے اور بے شمار دلائل سے انہوں نے اپنی بات ثابت کی ہے قرآن مجید میں تو دلائل ان کے بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن جو انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اصول پر مبنی اور مشتمل کتابچے یا کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیجئے تو تفصیلات وہاں مل جاتی ہیں اصل میں یہ جو ما ننسخ من آیتن او ننسحا نات بخیر منہا و مثلحا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ ہم جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں یا اسی کی مثلح لے آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں قرآن مجید کی قرآن مجید کی دوسری اس سے بہتر آیتیں لے آتے ہیں یا پھر بہتر نہیں تو کم از کم قرآن کی اس آیت جیسا ایک حکم لے آتے ہیں جو اپنے رسول کے توسط سے تم تک پہنچا دیتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے سیاق اور سباق دونوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ گفتگو چلے یہ پیچھے بھی اور آگے بھی یہود کی شرارتوں کا ذکر ہو رہا ہے اس بیچ میں یہ ایک نئی سی بات کیسے آ جائے گی اس کا کیا محل بنے گا ایسا لگتا ہے کہ یہود پر تفسرہ جو شروع ہوا ہے وہ مسلسل چلا جا رہا ہے ان آیتوں میں بھی یہود کی ایک شرارت پر توجہ دلائی ہے شرارت یہ ہے یہود کا خیال یہ تھا یا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر آنے والی کتاب تورات کتابِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے تو تورات کے اندر بہت ساری چیزیں حلال ہیں قرآن نے اس کو حرام کر دیا بہت ساری چیزیں حرام ہیں قرآن نے اس کو حلال کر دیا اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کیا کل اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ سکا تھا یا کم سمجھ سکا تھا اس لئے ایک حکم دیا ایک پیغام دیا اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ حکم نہیں دیا جانا چاہیے تھا اس لئے اسے مٹا دیا دوسرا حکم لے آیا یہ اعتراض تھا ان کی طرف سے کیا ضرورت تھی قرآن بھیجنے کی اور وہ بھی اس قرآن کو بھیجنے کی جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ہی کتاب کی بہت ساری چیزوں کو کل آدم قرار دے رہا ہے اور کچھ نئی چیزیں لاکر پیش کر رہا ہے یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے اپنے بھیجے ہوئے پیغامات میں تضاد ہو گیا نا یہ اعتراض تھا ان کا اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین جواب دیا ہے اور جواب یہ ہے کہ میں بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے وہ بھی حکم دیا تھا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے تورات بھی نازل کی لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا ہے یہ سب اللہ کی لیکن کل جو حکم آیا تھا کل اس کی اہمیت تھی آج اس کی اہمیت وہ نہیں ہے اس سے زیادہ اہمیت دوسرے حکم کی ہے کل کے حالات میں ایک حکم بیان ہوا تھا جو بہت موضوع تھا آج کے حالات میں وہ حکم قطعی موضوع نہیں ہے تو اب دوسرا حکم جو آج کے لحاظ سے موضوع ہوگا وہ دیا جائے گا اب چونکہ یہ قرآن آخری کلام الہی ہے آخری کتاب ہے اس لئے اس میں جو حکم آئے گا وہ حکم ایسا ہوگا کہ اب آئندہ حالات جس قدر بھی تبدیل ہوتے رہیں لیکن اس حکم کی افادیت ہمیشہ باقی رہے گی تو اس لئے ایسا ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تورات میں بہت سارے احکام ایسے بھی آئے ہیں جو بنی اسرائیل کی شرارت کے نتیجے میں ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں لیکن اب وہ تسلط باقی نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ آخری ہدایت نامہ آ رہا ہے اگر اس میں بھی اس کی اصلاح نہ ہوئی تو قیامت تک اصلاح نہیں ہو سکے گی ایسے احکام بھی ہیں اب میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں مثال کے طور پر سورہ آراف اس پہلو سے بہت اہم سورہ ہے کیا حکام تھے اسرائیل میں اور بعد میں کیا حکام آئے انہوں نے کیا شرارت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا علاج نکالا اس پہلو سے سورہ آراف بڑی اہم سورہ ہے اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں اس لئے کوئی مسئلہ نہیں سورہ آراف میں دیکھا آیت نمبر بتیس نکالی ہے بلکہ اکتیس پہلے نکالی ہے آیت مل گئی پہلے بتیس دیکھ لیجئے تب اکتیس دیکھئے فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادہ وطیبات من الرزق اے نبی ان سے پوچھو کہ انہوں نے زینت کی چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے کس نے زینت کی چیزوں کو حرام کیا تھا بتاؤ حالانکہ اللہ تعالی نے زینت کی ان چیزوں کو اپنے بندوں کے لئے ہی تو پیدا کیا تھا اسی طرح سے تیبات کو اللہ تعالی نے تو حرام کیا نہیں اور بہت سارے تیبات ان کے یہاں حرام ہے کس نے حرام کر دیا اب بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے تیبات کو انہوں نے حرام کیا تھا اور زینت کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا اب جب زینت کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالی نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جب نعمتوں سے تم فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو جاؤ بھوگو بعد میں اس میں غلو ہوتا گیا اور غلو اس حد تک ہوا کہ لوگوں نے تمام عبادتوں کے موقع پر اور بالخصوص بڑی عبادتوں کے موقع پر زینت کا سارا سامان انہوں نے تجدیا یہاں تک کہ جسم کے کپڑے تک اتار دئیے چنانچہ جب وہ حج کرنے آتے تھے تو تصور یہ تھا کہ حج کرنے والا گناہوں سے مکمل پاک ہو جاتا ہے تو جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں کو اتار دیں نیا کپڑا پہنے کیسے ہو سکتا ہے کہ کپڑا تیار کرنے بوننے والے نے بھی گناہ کیا ہو تو یہ جھڑے کا کیسے ساب کیسے ہوگا اس لیے حج کرو بالکل ننگے چنانچہ ننگے وہ حج کرتے تھے مادرزاد ننگے چاہے مردوں چاہے اُٹھتے ہیں اللہ تعالی نے اُتھر تو چھوڑ دیا تھا نہیں کچھ بولا تھا کہ دیکھیں تم کس حد تک جا رہے ہو مگر جب اب آخری شریعت آئی تو صورتحال واضح کرنا اس لئے ضروری تھا کہ اگر اب بھی واضح نہ کرتے تو یہ بیماری باقی رہ جاتی چنانچہ اسی صورے میں دیکھئے فرمایا آیت نمبر ایک تیس میں خدو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ہر سجدہ کی جگہ پر زینت اختیار کرو ہر سجدہ کی جگہ پر چاہے وہ خانے کعوہ جا کر کے حج کرنے کی بات ہو یا اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی بات ہو ہر سجدہ کی جگہ پر زینت اختیار کرو یہ ایک عام حکم دے دیا کہ خالی بات وہیں تک نہ رہ جائے دور تک چلی جائے آپ لوگ سوچتے ہیں زینت اختیار کرنے کوئی ضرور نہیں پھٹا ہی بندی میں بھی نماز پڑھنے چلے گا کوئی عرض نہیں ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے کہ زینت اختیار کرو جو دشتہ داریوں میں جائیں گے تو اچھا اچھا کپڑا پہن کے جائیں گے اور مہدی میں جائیں گے تو پھٹا ہی بندی پہن کے جائیں گے کیوں تو یہ تصور دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جس کپڑے میں رہ پہلی بات تو یہ گناہ مت کرو لیکن اگر گناہ کر لیا ہے اور اب توبہ کرنے کا خیال آیا ہے تو توبہ کرو اس کپڑے سے کیا ہوتا ہے کپڑے میں ناپاکی لگی نہیں رہ جاتی ہے تو وہی تصور جو ہمارے ہیں برادران اسلام کے ہاں ہے برہمنوں کے یہاں ہے کہ ان کی خواتین سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتی کھانا پکاتے وقت کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس کپڑے میں کھانا پکائیں گے اور اگر کہیں کھجلانے ہجلانے کی ضرورت پیش آئی اور انگلی ایسے ہی لگا دیا تو درزی کا تھوک ہماری انگلی میں آئے گا اور اس طرح وہ جوٹا ہمارے سارے گھر والا میں منتقل ہو جائے گا پتا ہے نا یہ ان کی نہیں کبھی دیکھا ہے برہمنوں کے یہاں خواتین کپڑے پہن کر کے ساڑی پہن کے کھانا پکاتی ہیں سلا ہوا کپڑا پہن کھانا نہیں پکاتی ہیں وجہ یہی ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوک چلا جائے گا تو جوٹا سب کو کھلانا پڑے گا سو بار دھلنے کے باوجود بھی درزی کا تھوک غائب نہیں ہوتا زائل نہیں ہوتا بہلا بتائیے یہ تو وہی تصور ہے نا جو ان کے ہاں پایا جاتا تھا اب اُلٹ کے اگر آپ وہی پوچھ دیجئے کہ ٹھیک ہے دھلنے کے بعد پہخانہ ساف ہو جاتا ہے دھلنے کے بعد پیشاب ساف ہو جاتا ہے لیکن دھلنے کے بعد تھوک زائل نہیں ہوتا آخر کیا خاص بات ہے چلو مان لیا کہ تھوک بڑا چیمر ہوتا ہے بڑی مہنے سے جاتا ہے تو دس بار پانچ بار بیس بار دھل لو اور پتہ نہیں کب سے دھلتے چلے آ رہے ہو اب بھی ساف نہیں ہوا لیکن اس کے مقابلے میں جب کھلات ہوتی ہے کپڑا نہیں ہوتا ہوں گلی دھسا دیا اور اس میں سو گرام دس گرام میل لے کر کے آٹے میں گھونت دیا تو اس کو تو سب کو کھلانا ہے نا وہ تو بہت واضح طور سے گندگی ہے نا وہ گندگی قابل قبول ہے یہ گندگی قابل قبول آدمی جب اقل کا استعمال بند کر دیتا ہے تو یہی سب ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کرو اور کھانے پینے کی تمام چیزوں کو کھاؤ پیو کلو وشربو یہ کھانے پینے کی مکمل اجازت نہیں ہے بلکہ یہ ان چیزوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے جو کھانے پینے کی ہیں باس بنے تو اب ایک چیز پہلے اللہ تعالی نے بتائی تھی ان کی شرارت کے نتیجے میں لیکن اب جب آخر حکم آیا تو اس نے اس کی اصلاح کر دی مسئلہ صاف کر دیا اسی طرح سے دیکھئے کہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ بات سورہ انعام 146 آیت نمبر 146 دیکھئے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر واقعی کچھ چیزیں حرام کی تھیں جو آپ کے ہاں حرام نہیں ہیں وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ذُفُرْ وَبِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا عَبِ الْحَوَایَا عَوْمَقْتَلَطَ بِعَدْمِ اللہ تعالی نے یہودیوں پر تمام ناخنوارے جانوروں کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری وغیرہ کی چربیوں کو بھی ممنوع قرار دے دیا تھا صرف وہی چربیاں جو ان کے گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جن کو الگ نہیں کر سکتے ان کو صرف کھانے کی اجازت تھی لیکن وہ بھی بکراہت باقی چربی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تعالی کیوں کیوں یہ حکم دیا تھا یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ چربی کے تعلق سے ان کے یہاں بڑی زیادتی پائی جاتی تھی بڑا ظلم پایا جاتا تھا وہ کھانے پینے کے معاملے میں اس قدر آگے تھے جیسے ہمارے ہاں بھی کھانے پینے کا بہت مبالغہ کی حد تکالہ ہے اسراب کے حد تکالہ ہے ایسے وہ بھی بہت عالی ذوق رکھتے تھے اللہ تعالی نے چربی تیل پہ پابندی لگا دی اب بولو اے ملشاہب خوب دبا کے کھایا ہے ڈاکٹر نے پابندی لگا دی اللہ تعالی نے پابندی لگا دی تاکہ جو زبان کا چسکہ ان کو تھا یا زبان تازہ کرنے کا جو ذوق اور میزاج تھا وہ تبدیل ہو لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ مستقل حرام چیز تو تھی نہیں اگر ہمیشہ کے لئے باقی رکھا جاتا تو قیامت تک امدہ کھانے پینے پر پابندی لگ گئی ہوتی محض اسراب کے در سے اور آج دعوتوں میں جو آپ پاتے ہیں وہ نہ پاتے ہیں تو اللہ تعالی نے پھر اس شریعت میں دیکھے اس شریعت میں اس کو ٹھیک کر دیا ساپ کر دیا فرمایا کہ اے نبی کہہ دو قل اسی میں آیت نمبر 145 ہے قل اے نبی کہہ دو کہ میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس میں میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں پاتا جو کھانے کی ہو فرمایا کہ جو حرام ہے وہ کیا ہے مردار ہے بہنے والا خون ہے لہم خنزیر ہے اور غیر اللہ کے نام کا زبیہ ہے بس باقی کل حلال جائز اب دبا کی چربی کا استعمال آپ کر رہے ہیں بعض لوگ تو کھانے میں تلاش کرتے ہیں چربی نہیں نہیں آپ کسی کو نشانہ مت بنائیں لیکن کوئی پابندی ہے آپ پر کیا تو کھائیے نا بھئی اسی کی قسم سے نلہ کا مغز بھی تو ہے نا اور نلہ پر لائن لگانے والے اور پہلے سے بک کر آنے والے لوگوں کی کمی تو ہے نہیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں کچھ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے بعض پابندیاں ان پر لگا دی گئی تھی لیکن اب وہ پابندیاں ہٹا دی گئی تو اب دیکھیں پہلے جو حکم آیا تھا اس سے زیادہ بہتر اس سے زیادہ مفید اس سے زیادہ کشادگی رکھنے والا حکم آ گیا یہ تو خیر منہ کی مثال ہو گئی کیوں اب مسلحہ کی بھی مثال دیکھ لیجئے بعض احکام وہاں تھے ان کے لحاظ سے اب وہ احکام ختم کر دیے گئے دوسرے احکام دے دیے گئے ہمارے لحاظ سے بنی اسرائیل کی بڑی اکثریت جن علاقوں میں آباد تھی وہ سب شاہلی علاقے تھے شاہلی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کی گدر بسر مچھلیوں پر یا سمندر کی چیزوں پر ہوتی ہے ایک پابندی ان پر لگا دی تھی بلکل ایسی ایک چھوڑی سی پابندی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر ایک چھوڑی سی پابندی لگا دی گئی تھی بہت معمولی پابندی ہے یہ کوئی بڑی پابندی نہیں ہے اور اس پابندی کو اختیار کر لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے حضرت آدم چاہتے تو وہ پابندی قبول نہ کر سکتے تھے کیا دیکھت پر شاہ جاتی مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے بس ایک روز سبزی کھانے میں کوئی دقت ہے کیا اچھا جماہی کو مچھلی کا شکار کر کے آپ لے آتے اور سنیچر کو بھی کھاتے کوئی دقت ہی کیا پھر اتبار کو شکار کر کے لے آتے پھر کھاتے کیا مسئلہ تھا اگر مچھلی کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تو لیکن ایک چھوٹی اور معاملی سی پابندی جس کے بغیر کوئی دشواری نہیں پیدا ہو سکتی تھی جب وہ پابندی لگائی تو انہوں نے اس پابندی کو برداشت نہیں کیا دیکھیں سورہ آرافی میں ہے میں نے بتایا اس لحظ سے آراف بہت اہم ہے آیت نمبر 163 ہے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ وَيُعَدُونَ فِي السَّبْتِ اسْتَأَتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُنَ لَا تَعْتِهِمْ سبت کے روز جس دن شکار کرنے کی پابندی تھی مچھلیاں سمندر کے کنارے سر اٹھائے خوب آتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا دیکھ دیکھ کر کے ان کے موہ میں پانی آ جاتا تھا رالٹے پکنے لگتی تھی اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو باقی رکھتے ہوئے کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش کی اس میں تین طرح کے لوگ ہوئے سور آراب میں جو بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اس پابندی کو بہت مضبوطی کے ساتھ قبل کیا کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں راستہ نکالا ہیلا ہیلے شرائی ہیلے شرائی تو ہم بھی نکالنے میں بہت مہار ہیں نا ہیلے شرائی نکالا اور یہ کہا کہ ہم شکار نہیں کریں گے لیکن چونکہ مچھلیاں سمندروں کے کنارے بہت زیادہ مقدار محسروز آتی ہیں اس لئے جال وغیرہ لگا کے ہم صرف گھیر دیں گے بس ہی دوارے کو پکڑیں گے ہم سے اور کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے آرہ میاں چھوڑو یہ کوئی ضروری ہے کہ پابندی ہر چیز کی قبول کر لی جائے ساری پابندیاں قبول کریں گے اگر ایک پابندی قبول نہیں کرتے تو کیا ہو بھی کر جائے گا مان لیا کی گناہ ہے کتنا گناہ ہو جائے گا دھڑلے سے شکار کرتے تھے ایک پابندی آیت کی گئی تھی اب اللہ تعالی نے ان کے لحاظ سے یہ پابندی لگائی تھی ایک چھوٹا سا امتحان تھا امتحان کے لئے بس لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تو ہماری شریعت میں قرآن مجید میں آ کر وہ پابندی تو ہٹا دی گئی ایک دوسری پابندی لگا دی گئی کیونکہ سب سمندری علاقے کے رہنے والے تو نہیں ہیں انسانیت کا ایک بڑا طبقہ تو سمندروں سے بہت دور آباد ہے نا اور پھر جس جگہ آج لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ تو خود ہی سمندر سے سو کلیمیٹر دور کم سے کم ہے کم سے کم تو ان کے لئے حکم نہیں آیا کیا سور مائدہ میں ہے سور مائدہ آیت نمبر پنچانوے ایمان لانے والو حالت احرام میں شکار ممنوع ہیں اب وہ پابندی باقی نہیں رہ گئی ایک دوسری پابندی آگئی یہ مثلحہ کی مثال ہو گئی ایک حکم اس وقت آیا تھا اسی جیسے ایک دوسرا حکم آ جا گیا کل اس کی ضرورت تھی آج اس کی ضرورت ہے بہت سمر ہے نا تو یہ ما ننسخ من آیت او ننسحہ نات بخیر منہ او مثلحہ جو آیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی حکم پہلے بھیجا تھا کوئی آیت بھیجی تھی تورات میں یا انجیل میں یا کہیں اور تو اب اس حکم کی ضرورت جب باقی نہیں رہی تو ہم نے اس حکم کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر اس سے بہتر حکم یا کم سے کم وہ جیسا حکم لا دیا خیر منہ کی مثال بھی ہم نے آپ کو دے دیا او مثلحہ کی مثال بھی دے دیا فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے تو کیا یہ قدرت اس کو نہیں ہے کہ کل کوئی اور حکم دی آج کوئی اور حکم دے دے اور اگر یہ قدرت ہے تو جب اس نے اپنی اس قدرت کا استعمال کر لیا تو تمہیں اپجیکشن کیوں بس سبر ہے نا اچھا اب انسا کا تعلق ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو کچھ چیزیں بھلواتا ہے ان کا امتحان لینے کے لئے اور وہ اس طرح فراموش کرا دیتا ہے انسا بھلوانا فراموش کرنے کے لئے یہ کہ ان کو اس کا موقع دیتا ہے کہ وہ اسے ایسا فراموش کر دیں جیسے وہ کوئی حکمائی نہیں مثالیں کئی ایک دی جا سکتی ہے مگر صرف دو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اصل مذبہ مروہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو وہیں زباہ کرنا چاہا تھا قربان کرنا چاہا تھا لفظ مروہ کو یہود کے علامان نے تبدیل کر دیا کہیں مورا کہا کہیں موریا کر دیا کہیں کچھ کہیں کچھ نتیجہ یہ ہوا کہ مقام مروہ سے ذہن منتقل ہو گیا اس مقام کی طرف جو فلسطین میں ہے چاہے وہ مورا ہو چاہے موریا اس کی طرف اور دیرے دیرے بالکل مروہ کے مذبہ ہونے کا تصور اس قدر مٹ گیا اسلام آنے کے بعد بھی ہمارے بہت سارے علامہ نے ابھی تک مذبہ اس کو نہیں مانا منحر اس کو نہیں مانا ایک مثال دوسری مثال انہوں نے زبیہ کی جگہ پر حضرت اسماعیل کے بجائے اسحاق کو مشہور کر دیا اور ایسا مشہور کیا ایسا مشہور کیا کہ سارے دنیا یہ سمجھتی رہی کہ زبیہ اسحاق ہی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد میں ہمارے بہت سارے علامہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ زبیہ اسحاق ہونے کا قرینہ زیادہ مضبوط ہے اور اس کے دلائل زیادہ موجود نہیں تو اللہ بھلا کرے مولانا فراہی کا کہ انہوں نے باقعدہ انہیں کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ قرآن کا بیان بالکل درست ہے کہ زبیہ اسماعیل ہیں اسحاق نہیں ہیں یہ انساء کی مثالیں ہوئی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لئے کیا ہے اور امتحان کے لئے ایسا کراتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر برمایا کہ ہمیں شب قدر کی خبر دے دی گئی تھی متعین طور سے لیکن پھر میں بھلا دیا گیا یہ بھلانے کی حکمت ہے تو اللہ تعالیٰ بھلا بھی دیتا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ نسخ کے سلسلے میں کل کتنے گروہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک گروہ کا خیال تو یہ ہے کہ نسخ ہمارے ہاں سرے سے موجود ہی نہیں ہے ہمارے ہاں نسخ بالکل نہیں ہے قرآن مجید کی جو آیتیں بظاہر منسوخ ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں ایک حکم آیا تھا اس وقت کے لحاظ سے اور اب دوسرا حکم آ گیا ہے حالات تبدیل ہو دیں کی وجہ سے اگر حالات پھر تبدیل ہو جائیں اور وہی صورت حال آ جائے تو وہ حکم پھر زندہ ہو جائے گا کچھ منسوخ نہیں سلسلے میں کہتے ہیں کہ جیسے متعہ حلال تھا پھر حرام ہوا پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا امام مالک نے تو باقعہ دا ان کی تفصیلات بھی اپنی موتہ میں لکھ دی ہیں اب لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ متعہ حلال تھا حرام ہو گیا حلال ہونے کی ضرورت تھی حلال ہو گیا اب ضرورت نیرے حرام ہو گیا اور کل پھر ضرورت ہوگی پھر حلال ہو جائے گا سمجھے رہے نا یہ وہ دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مردوں کو بڑی تعداد میں شہید کر دیا جائے گا اور عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ چار چار شادیاں کرنے سے بھی مسئلہ نہ حل ہو تو کیا باقی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا پھر یہی کیا جائے گا کہ چار سال کے لیے ان سے شادی کرو پھر ان کو چھوڑ کے چار سال کے لیے ان سے کرو اس طرح چار کے بجائے آٹھ بیویاں ایک آدمی اپنے پاس رکھ سکتا ہے حالات ایسے آ جائیں گے چنانچہ وہ فلسطین میں اور کشمین میں اور چچنیا میں اور بوسنیا میں اس کی اجازت دیتے ہیں ایک گروہ کا خیال یہ ہے دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نسخ تو ہے اور بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے جو عساد دی ہے اس میں اجمال اور تفصیل اور خاص اور عام سب کو اسی میں شامل کر دیا ہے لیکن مرحہ خیال ہے کہ اگر خاص عام اور اجمال اور تفصیل کی استلاحات سے اتفاق ہے تو سب کو نسخ میں شامل کرنا درست نہیں ہے تیسرا گروہ ہے جس میں بھی دو گروہ ہیں ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات ہی منسوخ کر سکتی ہیں اور کوئی چیز نہیں مولانا فرائی مولانا اصلاحی یہ آپ لوگ اسی کے قائل ہیں ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات تو منسوخ ہی کر سکتی ہیں احادیث مبارکہ بھی منسوخ کر سکتی ہیں چنانچہ شیخوں و شیختوں ازا دنیا فرجموہما البتتہ نے قرآن کے ایک حکم کو منسوخ کر دیا ایسی بہت ساری مثالیں لوگوں نے دی ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسول منسوخ نہیں کر سکتا صدر صاحب کے آرڈر کو نائب صدر صاحب منسوخ نہیں کر سکتے پردھان منتری کے حکم کو مکھ منتری منسوخ نہیں کر سکتا اس لیے یہ رائے بلکل درست نہیں ہے بے شک ناسخ منسوخ ہے قرآن مجید کے اندر بھی ہیں لیکن ابتدائی زمانے میں جو حالات تھے ایک عارضی حکم آیا اور بعد کے دور میں حکم جیسے اب روضہ رکھنے کی سلسلے میں انشاءاللہ آگیا آپ پڑھیں گے اس میں وقت نہیں لگانا چاہتا کیونکہ آگے تفصیل آ رہیے روضہ رکھنے کے سلسلے میں پہلے مسافروں کے لئے حکم دوسرا تھا اور بعد میں حکم دوسرا آ گیا اب یہ پہلے وہ حکم آیا تھا اس لیے تاکہ روضہ کی اہمیت دل و دماغ میں اترے اور جب روضہ کی اہمیت دل و دماغ میں اتر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلکا کر دیا کبھی کبھی ہلکے سے بھاری کی طرف جایا جاتا ہے کہ آدمی جس کا آدھی نہیں ہے دھیرے دھیرے اس کا آدھی بنایا جائے اور کبھی کبھی شر پسند اناثر کے شر کو روکنے کے لئے اوپر سے نیچے کی طرف آیا جاتا ہے اور قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیتیں چونکہ اسی سورہ بقرہ میں بہت دور نہیں جلدی وہ آیتیں آ رہی ہیں اس لئے ان کو ہم اس وقت نہیں پیش کر رہے ہیں آگے جو ہے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم اوپر ہے تھا نا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا نام لے کر بتا دیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین اسی کا ہی اقتدار ہے ان دونوں پر اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے یہ بات نہیں معلوم ولی کے معنی کام بنانے والا جو کام نہ ہو رہا ہو وہ کر دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں بہت سارے بیمار ہیں یہاں سے یورپ امریکہ تک لوگ جاتے ہیں بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے اللہ کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا لا علاج مرض کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ٹھیک کر دیتا ایسا بھی ہوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یعنی اگر کہیں گاڑی فس جائے اور آپ چاہیں خود تو نہیں کر پا رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ اگر مدد دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا تو کوئی مدد کہیں سے نہیں مل سکتی نہ اکابر سے مدد مل سکتی نہ لیڈروں سے مدد مل سکتی نہ جماعت اور پارٹی سے مدد مل سکتی نہ اہل خانہ سے مدد مل سکتی نہ اپنے فکر کے افراد سے مدد مل سکتی اللہ تعالیٰ جب گرفت میں لے گا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کام بگاڑنا چاہے کوئی بنانا نہیں سکتا اور جب وہ کسی کو گرفت میں لینا چاہے کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اس کی وضاحت ہے آگے فرمایا یہاں سوال سوال تو پوچھنے اور مذاق کرنے استہدہ کرنے اور اعتراض کرنے سارے معنوں میں آتا ہے اب یہاں آپ کو تیہ کرنا ہے کی کس معنی میں ہے یہ بھی انہی مددعیہ نے اسلام سے خطاب ہے جو یہود میں سے تھے پری پلان مسلمان ہوئے تھے پلان یہ تھی کہ اسلام لا کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شامل ہیں جو اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ان منافقین کے ہتھیں چڑھ جاتے تھے اور ان کے پروپ گنڈے سے متاثر ہو جاتے تھے وہ بھی ہیں مخاطب لیکن بنیادی طور سے یہی ہیں فرمایا ام تریدون ان تسعلوا رسولکم کما سعیلا موسیٰ من قبل کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے وہ پوچھو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا اب ظاہر ہے کہ صرف یہود کو مراد لینے کا کوئی تک نہیں ہے یہ بات اگر کہی جا سکتی ہے تو انہی لوگوں سے کہی جا سکتی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے منافقین ہی سہی تو یہ اصلاً وہی منافقین ہیں ان منافقین سے کہا جا رہا ہے منافقین سے یا جو ان کے پروپ گنڈے سے سادہ لوہی میں متاثر ہو جاتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی طرح کا سوال کرو جس طرح کا سوال موسیٰ سے کیا گیا اور موسیٰ سے تو ایسے ایسے سوالات کیے گئے اللہ کی پناہ کہا اللہ تعالیٰ کو رب العلاء تو ہم کو دکھا دو اب بتاؤ کیا کیا بکواس انہوں نے کیا ہے کیا کہ انہوں نے پوچھا ہے ملو میں انہوں نے کہا کہ ہم اس میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں دھو بہت لگ رہی ہیں حتی موسیٰ نے کہا بھئی جلد ہی مکان میں رہنے کا موقع مل جائے گا اب یہاں کہاں بلڈنگ تیار ہو جائے گی شہر آباد ہو جائے گا کہاں نہیں نہیں کوئی ہی چاہیے اب بتاؤ ہاتھ پہ سرسوں گانے والی بات ہوئی نا پتہ ہے کہ ایک ہی چشمہ پانی کا ہے دوسرا کوئی چشمہ پانی کا نہیں کہیں کوئی نل نہیں کوئی کواں نہیں مگر نہیں ہر خاندان کے لئے اس گھاٹ پر کوئی نہیں ہو سکتا اب بتائیے تو اے موسیٰ بارہ خاندان کے لئے یا تو بارہ الگ الگ چشمے جاری کرو ورنہ ہمارا دھوون یہ لوگ پیئیں چھوڑی بیرادری کے لوگ کیا کیا اعتراضات لوگوں نے کیا اس قدر تنکیہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود کہنا پڑا لِمَا تُعْضُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح کا اعتراض کر کے ان کو امزیق میں مبتلا کرو آخر یہ نسخ آیات والا اعتراض اٹھا کر کے اور تم چاہتے ہی کہتے تمہیں نہیں معلوم کہ تورات میں بہت سارے حکام آئے تھے انجیل میں جو تفصیلات آئے ان کے مطابق بعد میں بہت سارے چیز ہیں اس کی کل ادم قرار پا گئیں تمہیں یہ نہیں معلوم اور اگر تم کو یہ معلوم ہے تو تم نے یہ بات کس بنیاد پر کہہ دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوال براہ سوال کرتے ہو اعتراض براہ اعتراض کرتے ہو مقصود جواب لینا نہیں ہے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو ایمان کے بدلے یا ایمان کو ایمان سے کفر کو بدل کر لے لے گا فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہے لیکن اس ایمان کی جگہ پر بے ایمانی کو تم لانا چاہتے ہو اور کفر کو اپنے اوپر لاغو کرنا چاہتے ہو بتاؤ یہ کتنی بڑی ہماقت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک راستہ کھولا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے مگر راستہ جو کھلا تو تم نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اعتراض کرنا شروع کر دیا ارے میاں چربی والا گوشت دیکھنے کو ترستے تھے اب اللہ تعالیٰ نے موقع فرام کر دیا ہے تو بجائے اس کے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر نکتہ چینی کرتے ہو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کریں گے کل کھائیں گے کل موقع مل جائے گا تو لیکن اعتراض اس لئے کریں گے تاکہ نقصان پہنچے ان کو اور یہ جی چھو یہ ٹھیک نہیں ہے جو ایسا کرے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدْدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ آنفُسِكُمْ اب یہاں مومنین سے خطاب کا پہلو غالب ہو گیا کہ اے مسلمانوں اہلِ کتاب کی بڑی اکثریت چاہتی ہے کہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو کافر بنا کے چھوڑیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ آنفُسِكُمْ ان کے پاس جو تمہارے تعلق سے حسد ہے اس کی وجہ سے اور وہ بھی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ اس وقت جبکہ حق ان کے سامنے بلکل حواظے ہو گیا ہے ختم کرنا ہے اچھا ٹھیک بس ایک آیت پر ختم کر رہا ہوں بلکہ اسی آیت پر ختم کر دوں گا تو یہ چاہتے یہی ہیں کہ جو ایمان تم لے آئے ہو ان پروپگنڈوں سے متاثر ہو کر اسلام سے بدزن ہو جاؤ اور پھر کفر کی طرف چلے جاؤ یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتے تمہارے فائدے کے لئے ایسا نہیں کر رہے ہیں تمہارے خلاف جو حسد اور کینہ ان کے دلوں میں ہے یہ اس کا کرشمہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ حالانکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا حق واضح ہو چکنے کے باوجود محض حسد کی بنیاد پر ایسا کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے سوال یہ ہے کہ تب کیا کریں جو لوگ اس طرح کے پروپگنڈے کر رہے ہیں ان کے خلاف لاتھی اٹھا لیں فرمایا لاتھی مت اٹھاؤ فعفو وصفہو ان کو نظر انداز کرو ان سے صرف نظر کرو چشم پوشی کرو یوں سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو ابھی لاتھی اٹھانے کے ضرورت نہیں حتی آتی اللہ ابھی امری یہاں تک کی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے لاتھی اٹھانے کا بھی تب اٹھانا کوئی بات نہیں تب تک خامشی کے ساتھ برداشت کرو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے گا تو حالات بہت جلد بدل دے گا اور تمہاری جو اس وقت محکومیت اور مظلومیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی ابھی چلوں آرے بہت اچھا بہت اچھا جی تو فعفو وصفہو دیکھیں صفحون کے معنی اچھی طرح یہ ذہم رکھیں یہ صفحون کے معنی خالی مٹانے کی نہیں ہوتے نظرانداز کرنے اور چشم بوشی کرنے کی ہوتے آپ نے اس میں پڑھا ہے یاد ہے ہاں محاسن میں کیا بنی زہل نے جو کچھ کیا ہے جی تو چاہتا تھا کہ ماروں سے ٹوٹ جائے لیکن ہم نے نظرانداز کر دیا یہ سوچ کر کہ آپ نے ہی بھائی تو ہیں یہی نظرانداز کرنا اور چشم بوشی کرنا آگے فرمایا وَآقِمُ السَّلَاہِ وَآتُ الزَّكَاہِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نماز کا احتمام کرو یہ مسلمانوں کو معانی دن اسلام کی مخالفتوں کا علاج بتایا جا رہا ہے ہنگامہ خیز حالات میں اس طرح کا علاج بار بار بتایا گیا یہی کوئی نہیں ہے مثلا دیکھئے سورہ اسی سورے میں پہلے دیکھ دیا اسی سورے کے آیت نمبر ایک سوئی ترپن کھولیے يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَابِرِينَ دیکھ رہے ہیں سورہ نسا آیت نمبر ستہتر ہے اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيمُ السَّلَاةِ دیکھ رہے ہیں سورہ حج میں ہے وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي هُوَ اجْتَوَاكُمْ آیت نمبر ٹھتر وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّتَ آبِيكُمْ اِبْرَاہِمْ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلَمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَدَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمُ السَّلَاةِ وَآتُ الزَّكَاةِ وَعْتَسِمُ بِاللَّهِ وَمُولَاكُمْ تو اس طرح کے موقعوں پر یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے کیونکہ یہی علاج ہے اس کا آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاندان والوں کے مخالفت کا جو اثر ہوا اور اس کے وجہ سے چادر میں لپٹی لپٹی آئے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ کوئی علاج نہیں اٹھو اس طرح کے مخالفتیں ہوتی رہیں گی البتہ دوائی لے لو دوائی ہے نماز اٹھو رات میں اور رات میں ایک تہائی دو تہائی آدھی رات تھوڑا کھم تھوڑا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اس سے علاج ہوگا دل کو سکون ملے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ سرگرمی دکھانے اور آگے بڑھنے کی قوت فرام ہوتی ہے اور چستی اور چپابندی بھی آتی ہے تو فرمایا کہ نماز کا احتمام کرو احتمام اقامت سلات اور ایتہ زکاة پر گفتگو پیشے ہو چکی ہے اقامت سلات سے فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور ایتہ زکاة سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے تعلق انسانوں سے جڑ جاتا ہے مضبوط و مستقم ہو جاتا ہے اور چاہے اقامت سلات کرو یا ایتہ زکاة یہ کل اپنے لئے کرو گے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهِ اندلللہ جو خیر تم بھیجوگے اپنے لئے یہ میں سمجھنا کہ پتہ نہیں اس کا کوئی پھل ملے گا نہیں ملے گا تَجْدُوهِ اندللہ اللہ کے پاس پاؤ گے جو اچھا کام کرو گے چاہے اقامت سلات ہوئی تاہی زکاة ہوئی کوئی اور خیر کا کام تمہارا یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں زخیرہ ہو رہا ہے وہاں پہنچو گے تو وہ ملے گا اور وہ ملے گا تو اس کا حضر ملے گا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو شرارت ہو چاہے شرافت ہو دونوں کو وہ دیکھ رہا ہے اب اگر شرافت دکھاؤ گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا شرارت دکھاؤ گے تو اس کی سدا ملے گی وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اب انہی مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں دیکھو یہ جن لوگوں کے جہاں سے میں تمہارے ہو یا جو تمہیں مسگائیڈ کرنا چاہتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہے ہمدردی کے کلمات کہہ رہے ہیں یہ تمہارے کٹر دشمن ہیں ان لوگوں نے دعویٰ کیا کیا ہے معلوم ہے لَيَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا جنت میں صرف یہود و نصارہ داخل ہو سکتے ہیں بس یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں چاہے کتنی آلہ درجہ کا وہ مومن مسلح اور صاحبِ خیر کیوں نہ ہو جائے جنت صرف یہود و نصارہ کے لئے بنی ہے اور وہ بھی کون کہ رہے ہیں یہود کہ رہے ہیں یہود تو نصارہ کے لئے بھی ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن ضرورت ہے باطل طاقتوں کو متحد کرنے کی اس لئے جن سے دشمنی تھی ان کو بھی دوست بنا لیا آج ہی دیکھیں آپ کہ یہود و نصارہ اور ہنود یہ سب مل گئے اور تینوں کے مسلس نے اسلام کے خلاف ایکہ کر لیا ہے تو ضرورت پڑھنے پر ایک کر سکتے ہیں یہ کل تمہاری دشمنی میں ہو رہا ہے اور تم ان کے بھوپو بنے ہوئے ہو بتاؤ یہ عجیب حیرت ناک بات تلک آمانیہم یہ آمانیہیں یعنی یہ وہ آرز ہوئے ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین تم لاؤ اے نبی کہہ دو کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نہیں ہے تمہارا خیال یہ ہے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو اس لئے تم کو جنت ملے گی تو یہودیت یا نصرانیت کی بنیاد پر جنت کے دلیل لاؤ بس ایک چھوٹی سی آیت ختم ہے بالکل بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو عند ربی ولا خوف علیہم ولاہم یادنون ہاں کیوں نہیں دلیل تو چاہیے اور محض یہودی ہے تو نصرانیت کی بنیاد پر جنت میں داخلہ تو نہیں ملے گا ہاں البتہ من اسلم وجہہو للہ جو اپنا رخ اللہ کے لئے خاص کر دے اللہ کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جائے اللہ کا ہو جائے اس کے احکام کو تسلیم کرنے والا بن جائے اور صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے بلکہ حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا بھی وہ ہوا محسن فلہو اجرہو عند ربی تو بے شک اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے قطع نظر اس سے کہ کس خاندان اور اس کس قبیلے سے اور کس علاقے سے اس کا تعلق ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ خوفنا لئیہم ولاہم یعزنون نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ رنجیدہ خاطر ہوں گے یعنی نہ تو مستقبل کا کوئی ڈر ہوگا اور نمازی کی کسی کارکردگی پر جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر سے کیس اٹھ جانے اور فائل کھل جانے کا ڈر ہوگا یہ ناصف اور منصوب مانتے ہیں آپ کی قرآن میں ہے تو وہ آیت ہیں اس ٹکڑے کی اگر تفصیل مان لیں یہ جو مجمع ٹکڑا ہے وہ سب آیت ہیں تفصیل مان لیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن تفصیل تو جب ہوں گی جب دونوں میں کوئی تضاب نہ ہو رہا ہو کہیں اجمال ہو اور کہیں تفصیل ہو مگر ایسا نہیں ہے دونوں میں تطبیق کی صورت نہیں نکلے گی مثلا رمضان ہی کا مسئلہ ہے یا ایوالذین آمنوا کتب آلیکم اس سیام والی آیت آئے گی پہلے جو حکم آیا تھا آپ چاہیں کہ اسے باقی رکھتے ہوئے دوسرے حکم پر بھی عمل کرنے نہ ممکن تو کیسے اجمال اور تفصیل میں نسخ کا قانون چلے گا ابھی وہ آیتیں آئیں گے تو دیکھئے گا ممکن نہیں ہے اور جہاں ممکن ہے وہ نسخ ہی نہیں وہ تو اجمال ہے اور تفصیل ہے اسی لئے تو کہا ہے نا کہ نسخ بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے کس لئے کیوں نکال دیں گے آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اسلام میں تدریج کی بھی کوئی اہمیت ہے اگر نکال دیں گے تو آپ تدریج کو کیسے سمجھیں گے یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ یہاں تدریج ہے ورنہ آپ کو ذمہ دار بنا دیا جا گا ادارے کا آپ پہلے دن لاتھی چلا دیں گے مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں بھئی پہلے تو بسکٹ سے شروع کرو ڈنڈا بھی آ سکتا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا تو قرآن تو زندگی کے تمام پہلوں کے لئے رہنمائی کرتا ہے نا اس لئے اس پہلوں سے بھی رہنمائی ہونی چاہیے کہ کسی کام کو تدریج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اقول قولی حضا واستغفر اللہ ولكم ولی شہر المسلمین موسیقی